موسیقی سرویس بند رہے گی لینڈ لینڈ وائی فائی پر انٹرنیٹ سلویس بحال رہے گی جگہ جگہ پولیس اور رینجرز اہل کا آتائنات ازاداروں کے لیے دودھ اور پانی کی سبیروں کے علاوہ نظر و نیاز کا بھی اہمام نوے اور دسویں محرم کو پنجاب بھر میں توفانی بارشوں کی پیش گوئی انتظامی کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایر سکھر میں پانسو سالہ قدیم نوڈھالا تاثیہ کا جلوس امام بارگاہ شاہ عراق سے برامت ملک بھر سے زائرین کی جلوس میں شرکت جلوس میں کربلا تاثیہ کو چھونے کی کوشش میں سو سے زیاد ازادار بے ہوش دس کی حالت تشویشنا اسپتال منتقل کر دیا گیا نو محرم الحرام کے ازاداری جلوس میں شما گل کر کے ماتن کیا گیا شہدہ کربلا کی یاد میں ازاداری قریا قریا مجالس شہر شہر جلوس ملک بھر میں آج شہدہ کربلا کی یاد میں شبیہ زلجنہ کے جلوس نکالے جا رہے ہیں کراچی میں جلوس نشتر پارک سے برامت ہو کر حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا راول پنٹی میں امام بارگاہ یادگار حسین سے جلوس برامت ہوگا مختلف راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی مقام پر جلوس کا اختتام ہوگا اسلام آباد میں امام بارگاہ سنائے اشرا لاہور میں پانڈوی سٹریٹ اسلام پورا پشاور میں امام بارگاہ حسینیہ ہال سے جلوس برامت ہوگا ملک بھر میں بارش سے تباہی ماہ سہرہ میں بارش نے قیابت دھا دی شاہکورٹ میں مکان پر مٹی کا توڑا گر گیا ملوی تلے دب کر ماہ اور تین بچے سنو چار افتار جاں بھاگ ہو گئے لاہور میں سب سے مرسدھار بارش سرکو پر پانی جاما ایک سو ستانبی ملی میٹر بارش اپورٹ کی گئی بیس ٹیڈر سٹریپ اسلام آباد میں بھی بادل برس پڑے سیارکورٹ کچھنا والا اور ملتان میں برسا دسکا میں بارش کے بعد نشیوی لاکھیں زیریا لئیہ میں بتیس سو اکڑ پر کھڑی فسن زیریا آب آگئیں آزاد کچمیر اور ایکٹ آباد میں مصدھار بارش آبادیوں میں پانی داخل ملک بھر میں آج بھی بادل برسنے کا امکان بلوچستان میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری بولان میں پانچ روز بعد پنچرا ہل کی مقام پر پانی کا بہاو کم ہونے کے بعد شہرہ پر ٹرافک آرزی طور پر بحال کر دیا گیا کوئیٹا اور گردنواح میں تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ مصدھار بارش سڑکی ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی شہرہیں بند ہونے سے مختلف شہروں میں غزائی اشیاء کے قیلر صوبے میں اٹھائی جولائے تک بارش متوقع ادھر سے علاوہ نے سنف کا روز کر دیا قمبر شہداد پور کی کئی علاقے زیرے آبا گئے زلے کے دہا دوبنے پر متاثرین کے محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کی جاتی شہداد پور خوزدار ایم ایر شاہرہ پل پر اور سڑک بہ جانے کی باعث چار روز سے بند ہے سپرنٹ کے قریب راہب شاہ نہر میں پڑھنے والے شگافت نے گھروں اور فصلوں کو دوبو دیا چار سال انڈوں اور کٹو کی باتیں ہوتی رہی ہم پندرہ ماہ کام کرتے رہے حکومت سنبھالنے کے بعد بلوجستان کی ترقیق پیسہ کیا وزیراعظم شہباز شریف کا گوادر میں تقریب سے خطا کہا سابق حکومت تھی بلوجستان میں کوئی کام نہیں کیا گوادر کے لوگ پینے کے پانی کو ترس رہے تھے پندرہ ماہ میں چھے لاکٹرن سامان گوادر سے منبائے گیا چار سال میں ایک لاکٹرن سامان گوادر پورٹ پر آیا پاکستان ڈیپورٹ ہونے کے خطرے سے نکل چکا ریکرڈک کے جھگڑے پر پاکستان کے عربوں روپے جھونک دیئے گئے سی پیک کے تحت منصوبوں پر کام روک دیا گیا وزیراعظم نے گوادر میں مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح بھی کیا مستحق ماہی گیروں میں چیک طلبہ میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے نگرہ وزیراعظم کون ہوگا کس امیدوار پر اتفاق نہیں ہوا ہے مشاورت حتمی مرحلے میں داخل حکومت نے تمام جماعتوں سے نگرہ وزیراعظم کے لیے نام مانگ دیئے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانت سے مشاوراتی کمیٹی کےڑ رکون نویت کمر کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں تمام جماعتوں کا اجلاس ہوا تمام جماعتوں کو مشاورت جلد مکمل کرنے کا کہا گیا تاکہ کوئی متفقہ فیستہ ہو سکے نگرہ وزیراعظم نے صرف انتخابات تک کا وقت گزارنا ہوتا ہے نگرہ وزیراعظم کے لیے معاقی ماہر یا جج ہونا ضروری نہیں آئین کے خلاف جانا ہے تو شہباز شریف کو ہی نگرہ حکومت کا ٹیٹل دے دیا جائے آئین سے تجاوز کر کے نگرہ حکومت کو کس کے دباؤ پر اختیار دیا گیا امیر جماعت اسلامی سراز الحق نے کہا پیرا جماعتوں کی پندرہ ماہ کی کارکردگی زیرو ہے مہنگائی اور بیروز کاری کے سارے ریکارڈ ٹورک ہے عوام الیکشن میں ان کا احتساب کریں گے سراز الحق نے بھاولپور اسلامی یونیورسٹی سکینڈل کی تحقیقات اور حقائق منظر عام پر لانی کا مطالبہ بھی کر دیا چیرمن جوائن چیف سوف اسٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات میرزہ کا دورہ آسٹریلیا آسٹریل وی ہم منصف جنرل جائے کنبل سے ملاقات کی اور وائل ملیٹری کالج کا دورہ بھی کیا جنرل ساہر شمشات میرزہ دفاع اور سلامتی سے مطالب مصافرات اور ون پائر ٹریک سیکیورٹی ڈیالوگ کیلئے آسٹریلیا کا دورہ کر رہے ہیں کمسن ملازمہ پر بدترین تشہدد لاہور ہائے کورٹ نے سیول جش کی احیاء کی حفاظتی زمانت منظور کر لی جسس پاروخ حیدر نے سمیہ آسن کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات کی یکم اگز تک حفاظتی زمانت منظور کر لی اور گرفتار کرنے سے روپ دیا ان کے خلاف اسلام آباد کے فولیس اسٹیشن میں مقدمہ درچ ہے جنرل اسپتال کی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ رزوانہ کے زخموں میں بہتری آ رہی ہے بچی اس وقت آئی سیو میں ہے اور حالت خطرے سے باہر ہے ادھر سابق وفاقی بنصیر فیصل واپٹا کا متاثرہ بچی کے انصاف کے لیے قانونی جنگ لڑنے کا اعلان کہا کہ اس کو منطقی انجاب تک پہنچانے کے لیے جہاں تک جانا پڑا جاؤں گا سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں عام شہروں کی ٹرائل کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم چھے رکنی بینچ سماعت کرے گا سماعت یکم ابدل دن ساڑھے گیارہ بچے ہوگی بینچ میں جسٹس اجازو الہسن جسٹس مونی بختر اور جسٹس یہاں یہ آفریدی شامل ہیں جسٹس مزاہر نقے اور جسٹس آئیشہ ملک بھی بینچ کا حصہ ہیں کرکٹ ورلڈ کپ شیڈیول میں تبدیلی پاک دھارت میچ ایک دن پہلے چودہ اکتوبر کو کروانے کا امکان بار اکتوبر کو پاکستان اور شیڈیول میچ ایک دن پہلے گیار اکتوبر کو کروانے پر اتفاق ذرائقہ کہنا ہے کہ نوراتی تہوار کی وجہ سے بھارتی حکومت کو احمد آباد میں انتظامات میں دستواری کا سامنا ہے انتظامیہ پاکستان اور بھارت کے میچ سے قبل پاکستان ٹیم کو پریکٹس ڈے دینے کے لیے شیڈیول میچ ایک دن قبل کروانے پر مجبور ہو گئی ایک دن پہلے چودہ اکتوبر کو حیدرباد میں ہوگا بھارت کے خلاف چودہ اکتوبر کو پاکستان اپنا تیسٹا میچ احمد آباد میں کھیلے گا وزارت آئی ٹی کی ای سیفٹی ایجنسی قائم کرنی کی سپارش کر دی ایجنسی ایف آئی ای کے طرز پر کارروائے کے مجراز ہوگی وفاقی پولس نے چار سو بتیس سوچل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنے کے لیے ایف آئی ای کو خط لکھ دیا کہان اکاؤنٹس سے منفی پرپیگنڈا کیا جا رہا ہے مترازہ بیانات اور غلط خبر پھیلانے والوں کو بھی بلوک کیا جائے ایف آئی اکاؤنٹس سے مطالق پی ٹی ای کو سپارشات بھیجوائے گا اور او آئی سی کا خصوصی اجلاس 31 جولائے کو طلب کر لیا گیا اجلاس میں رکن ممالک وزرائے خارجہ شرکت کریں گے او آئی سی اجلاس میں اسلاموفوبیا کی روک تھام کے لیے جائزہ لیا جائے گا سویڈن ڈین مارک میں قرآن پاکی بیس گرمندی کے واقعات پر تباہتا خیال ہوگا اجلاس سعودی عرب اور عراق کی درخواست پر بلائے گیا ہے ڈیجٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل